بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرپ کلاس امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم اردو کے لیکچو نمبر نائن کا پارٹ ٹو پڑھیں گے ٹیک آؤٹ یور آغازے اردو ٹیکسٹ بک ناؤ اوپن یور پیج نمبر سیونٹین آج ہم جیم کی فیملی سے ہے اور خے پڑھیں گے پہلے آپ لوگوں نے جیم اور چے پڑھا ہے آج ہم ہے اور خے پڑھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں ہے سے تصویر ہے ہے علف ہا جیم چھوٹیے جی ہا جی ہے علف ہا جیم چھوٹیے جی ہا جی ہے وہو ہو زواد ہوز ہے جیم علف جا میم حجام تو کون کون سی تصویریں تھیں ہا جی حوز حجام اب ہم ہے سے کچھ الفاظ بنائیں گے ہے دال حد ہے جیم حج ہے علف ہا لام حال ہے وہو رے ہور ہے وہو زواد ہوز ہے وہو ہو زواد ہوز ہر حج حال ہور ہوز اب ہم ہے سے کچھ جملے بنائیں گے سب سے پہلے دیکھیں ہے لام حل لام حلوائی کی دکان سی بڑیہ سی یہ جی ملف جا میم حجام کاف چھوٹیے کی یہ حجام کی دال کاف علف کا نون کان دکان یہ حجام کی دکان ہے بڑیے ہے یہ حجام کی دکان ہے تیسرا جملہ دیکھیں ہے علف ہا میم دال حامد ہے واہو یہ لام چھوٹیے حویلی حامد حویلی میم یہ نون گنا میں رے ہے رہتے علف تا رہتا ہے بڑیے ہے حامد حویلی میں رہتا ہے تو ہم نے ہے سے کون کون سے جملے پڑے حلوائی کی دکان سے حلوہ لاؤ یہ حجام کی دکان ہے حامد حویلی میں رہتا ہے اب ہم ہے سے کچھ جوڑ توڑ دیکھیں گے سب سے پہلا لفظ ہے حال اس کا ہم نے توڑ کرنا ہے تو دیکھیں ہے علف لام حال دوسرا لفظ دیکھیں حلوہ ہے لام واو ہے حلوہ ہے لام واو ہے حلوہ تیسرا لفظ دیکھیں حوز ہے واو زواد حوز ہے واو زواد حوز لاسٹ لفظ ہے حویلی ہے واو چھوٹیے لام چھوٹیے حویلی ہے واو چھوٹیے لام چھوٹیے حویلی ناؤ ٹیک آؤٹ یور پیج نمبر ایٹین یہاں پہ ہم خے سے پڑھیں گے سب سے پہلے دیکھیں تصویر ہے خربوزہ خیر خر بے واو بو زہزہ خربوزہ دوسری دیکھیں خے علف خا لام حالہ تیسرا دیکھیں خیت خد تو کون کون سی تصویریں تھیں خے سے خربوزہ خالہ خد خربوزہ خالہ خد اب ہم خے سے کچھ لفظ بنائیں گے خیمیم خم خیمیم خم خیوہ خوب بے خوب خیوہ خوب بے خوب خیوہ علف بے خواب خیوہ علف بے خواب خیمیم خل خم خوب خواب خرگوش خوراک اب ہم خے سے کچھ جملے پڑھیں گے سب سے پہلے دیکھیں خیوہ خوب شین چھوٹیے شی خوشی خیوہ خوب شین چھوٹیے شی خوشی 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 جی ملف جا خوشی خوشی جا دوسرا جملہ دیکھیں خیوہ خوب رے علیف راک کاف راک خوراک خے تیمیم ختم خیوہ ہو گاف حمزہ چھوٹیے ہی گئی خے بڑیے ہے خوراک ختم ہو گئی ہے خوراک ختم ہو گئی ہے تیسرا دیکھیں خے علیف خا لاموالو خالو جیم علیف جا نون جان خالو جان کاف علیف کا خالو جان کا خیت خط خالو جان کا خط علیف مدہ یہ علیف یا آیا خے بڑیے ہے خالو جان کا خط آیا ہے تو ہم نے خے سے کون کون سے جملے پڑے خوشی خوشی جا خوراک ختم ہو گئی ہے خالو جان کا خط آیا ہے اب ہم خے سے کچھ جوڑ توڑ کریں گے سب سے پہلا لفظ ہے ختم ہم نے ختم کے طور لکھنے ہیں خے تیمیم ختم دوسرا لفظ دیکھیں خواب خے واوالف بے خواب تیسرا دیکھیں خادم خے علف دالمیم خادم اور لاسٹوالف لفظ دیکھیں خوراک خے وعوری علف کے کاف خوراک خے وعوری علف کاف خوراک now take out your اغاز اردو عملی کتاب اب ہم عملی کتاب میں ہے اور کے سے ریلیٹڈ جو ہمارا ریٹن ورگ ہوتا ہے وہ ہم کریں گے اوپن یور پیج نمبر 30 اس پہ دیکھیں سب سے پہلے ہے الفاظ کو ملا کر لکھیں اور توڑ لکھیں یعنی ہم نے جوڑ کے توڑ لکھنے ہیں اور نیچے ہے تصاویر کے نام لکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس پیج کو کس طرح سے فیل کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہے علیف ہاجیم پلس چھوٹیے ہاجی تو کیا لاز بنا یہ ہاجی تو ہم نے ہاجی کے توڑ لکھنے ہیں تو سب سے پہلے باکس میں لکھیں گے ہے پھر علیف پھر جیم پھر چھوٹیے ٹھیک ہے دوسرا ورڈ دیکھیں ہے لام واو پلس علیف ہلوہ تو ہلوہ کے توڑ لکھیں گے سب سے پہلے ہے پھر لام پھر واو پھر علیف ہلوہ تھرڈ لفظ دیکھیں ہے جیم علیف جا پلس میم حجام کیا لفظ بنا ہجام اب ہم حجام کے توڑ لکھیں گے ہے جیم علیف میم ہجام سب سے لاسٹ میں دیکھیں ہے واو پلس یہ لام چھوٹیے ہویلی کیا لفظ بنا ہویلی اب ہم ہویلی کے توڑ لکھیں گے سب سے پہلے باکس میں لکھیں گے ہے پھر واو پھر چھوٹیے پھر لام پھر چھوٹیے تو یہ کیا بن جائے گا ہویلی اب دیکھیں نیچے تصاویر کے نام لکھیں سب سے پہلے دیکھیں کس کی تصویر ہے ہلوہ کس کی تصویر ہے ہلوہ اب دیکھیں اس کے سامنے باکس میں جیسے میں نے ریکرائٹ کیا ہے آپ لوگوں نے ایسے ہی ہلوہ ملا کر لکھنا ہے یعنی ہے لام اور واو کو ملا کر لکھنا ہے اور اس کے ساتھ علیف لگانا ہے تو یہ کیا بن جائے گا ہلوہ اور نیچے دیکھیں ہجام کی تصویر ہے تو آپ نے ہے اور جیم اور علیف کو ملا کر لکھنا ہے ہجام اور میم کو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا ہجام کیا بن جائے گا ہجام اب now take out your page number 31 یہاں پہ آپ کی سرگرمی ہے یہ دیکھیں ایک خرگوش کی تصویر دی ہوئی ہے آپ کو لیکن اس کے کان نہیں بنائے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے آپ نے کیا کرنا ہے یعنی آپ نے اس خرگوش کے کان پینسل سے ڈرا کرنے ہے اور مطلب یہ اس پیج کو آپ نے اس طرح سے فیل کرنا ہے کہ آپ نے اس پیج میں جو دیا وہ خرگوش ہے اس کے آپ نے کان جو ہے وہ بنانے ہے now open your page number 32 یہاں پہ دیکھیں ہم خیے سے related کچھ return work کریں گے سب سے پہلے ہے حروف کو پڑھیں اور ملا کر لکھیں ہے کہ ہم نے توڑ لکھے تھے خیے کے ہم جوڑ لکھیں گے اور پھر دیکھیں نیچے ہے پڑھیں اور لکھیں یعنی دو جملے دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور نیچے والی لائن میں as it is پیارا سا خوشخط کر کے لکھنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ پیج کیسے فیل کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں کیا لفظ ہے ہم نے حروف کو پڑھنا ہے اور ملا کر لکھنا ہے اس میں تصویریں بھی دی گئی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی تصویر کس کی ہے خط کس چیز کی ہے خط اب یہ دیکھیں توڑ لکھے میں خیے تے خط تو ہم نے خیے تے کو ملا کر کیسے لکھنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے رائٹ کیا ہے خے اور تے کو آپ نے ایسے ملا کر لکھنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا خط دوسرا دیکھیں خے چھوٹیے میم یہ کیا بن گیا خیمہ یہ دیکھیں خیمہ کی تصویر بھی دی ریا ہے آپ نے جیسے میں نے رائٹ کیا ملا کر ویسے ہی آپ لوگوں نے بھی رائٹ کرنا ہے خے یہ میم اور ہے کو ملا کر لکھیں گے تو کیا بن جائے گا خیمہ اب دیکھیں لاسٹ تھرڈ ہے خے علیف لام واو کیا بن گیا خالو کیا بن گیا خالو آپ نے دیکھیں ایسے لکھنا ہے خے اور علیف کو ملا کر لکھنا ہے خا لام واو لو خے اور علیف کو ملا کر لکھنا ہے لام اور واو کو ملا کر لکھنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا خالو آپ سب سے لاسٹ میں دیکھیں خے رے گاف واو شین تو یہ کیا بن گیا خرگوش یہ دیکھیں ہاں خرگوش کی تصویر بھی آپ کو دی گئی ہے آپ نے کیسے خرگوش لکھنا ہے خے اور رے کو ملا کر لکھنا ہے خر گاف اور واؤ کو ملا کر لکھنا ہے گو اور شین کو ایسے ہی رائٹ کرنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا خر گوش خے رے خر گاف واؤ گو شین خر گوش آپ نے جیسے میں نے رائٹ کیا ہے ویسے ہی اس کو ملا کر لکھنا ہے اب دیکھیں پڑھیں اور لکھیں یعنی دو جملے دیئے گئے ان کو آپ نے پہلے پڑھنا ہے اور پھر لکھنا ہے سب سے پہلا جملہ کیا ہے آپ نے اس جملے کو ایسے ہی جیسے میں نے نکھا ہے نیچے لائن میں ایسے ہی خوش خط کر کے نیٹ اور کلین رائٹنگ میں رائٹ کرنا ہے تو آپ نے اس جملے کو بھی نیچے والی لائن میں جیسے میں نے لکھا ہے ویسے ہی خوش خط کر کے پیارا سا رائٹ کر کے لکھنا ہے تو پریپ کلاس آپ نے عملی کتاب کا پیش نمبر 30, 31 اور 32 کو جیسے میں نے فیل کیا ہے نیٹ اور کلین رائٹنگ میں ایسے ہی آپ نے اس کو گھر میں لرن بھی کرنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے ٹھیک ہے شکریہ